اسلام علیکم سار کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سے ٹھیک ہے آپ کی اللہ آپ کو سید دے سار وہ میں نے بگریاں رکھی ہیں تو بگری میری سوئی ہے معاشرہ سے تین بچے دی ہیں بچے سید مان ہیں آہ اور میں اب اس کی کیا ڈائٹ رکھوں بگری کی ایک اس کو میں کیا کھانے میں دیا کروں دوسرا بچے تقریباً دو ڈائی گھنٹے ہو گئے ہیں ہوئے ہیں اور ابھی تک سو رہے ہیں تو کوئی خطر کی بات تو نہیں ہے ان کو دودھ کس ٹیم دوں کتنا دوں کس ٹیم دوں مجھے کچھ بھی نہیں مال لوں تو سر میری رہنمائی فرمائیں بہت شکریہ اسلام علیکم بچوں کو میں دودھ پلاتا ہوں اٹھا گیا نا موہ میں ڈالتا ہوں تھن وہ نہیں پی سکتے میں تھوڑا دباتا ہوں تھنگو کہ دودھ موہ میں جائے شاید لیکن وہ بالکل نہیں پی رہے اسلام علیکم سر کیا حال ہے ٹھیک ہے معذر سر لیٹ رپلائی کے لیے میسیز کافی زیادہ ہوتے ہیں تو ٹرن آتے ہوئے وہ ہو جاتا ہے کوشش میں کرتا ہوں کہ میں ریسپانڈ کر دوں لیکن تھوڑا بہت دیر سویر ہو جاتی ہے ویڈیو سر ہر ٹاپک کے اوپر دی ہوئی ہے سام ٹائم پاسیبل نہیں ہوتا کہ کارل اٹینڈ کی جائے یا رپلائی لیٹ ہو جاتا ہے تو کانڈلی آپ چینل پہ جایا کریں تاکہ آپ کا مسئلہ فوراں حل ہو سکے یہ کافی دفعہ میں نے بتایا ہے یہ بچے جب جو زیادہ بچے ہوتے ہیں جو جلدی پیدا ہوئے ہیں اس کو ہم نے دودھ پلانا ہوتا ہے آدھے گھنڈے کے اندر اندر اور بچے میں اتنی سکت نہیں ہوتی ہے کہ وہ خود سے دودھ پی سکے خاص طور پر یہ پہلا ایک دو دن بچے کے ذرا مشکل ہوتے ہیں اس کے بعد بچہ دودھ خود ہی پینے نہ جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اپنے پاؤں پہ تو اس کے لیے ہم شکر شکر والا پانی شیرہ ٹائپ وہ بنا کے اس کی لک دی جاتی ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے یہ کافی دفعہ میں نے ویڈیوز میں دکھایا ہے بتایا ہے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے ہینڈ واش کر کے اچھے طریقے سے اس کے بعد یہ بنوا کے یہ پانی شکر والا اور اس سے یہ انگلی پہ لگا کے تو انگلی موں میں ڈالی جاتی ہے جس کو میٹھے کی وجہ سے جانور سک کرتا ہے اور دوسرا شیرے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کی اندر سے پیٹ کی صفائی کرتا ہے ڈبل فنکشن ہو جاتا ہے پیٹ چالو ہو جاتا ہے بچے کا اور اس کے علاوہ شہد والا پانی بھی یعنی کہ شہد بھی اس میں ہم سام ٹائم گھول کے یا انگلی کے اوپر لگا کے وہ ہم پانی کے ساتھ وہ مطلب کوشش کرتے ہیں ایک دول ڈراپی لینے ہوتے ہیں بچے نے وہ ہم دیتے ہیں تو اس سے بچہ آپ کی فنگر کو جو آپ انگلی اپنی اس کے موں میں ڈالتے ہیں اس کو سک کرنے لگ جاتا ہے اور بچے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے یہاں سے اس طریقے کے ساتھ یہ لینا ہے اور جس وقت آپ کی فنگر کو سک کرنے لگ جاتا ہے چوسنے لگ جاتا ہے آپ کی انگلی کو تو پھر وہ تھن بھی تھن جب آپ ڈالتے ہیں آہستہ آہستہ بچے کو سمجھ لگ جاتی ہے اور دودھ پینے لگ جاتا ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا شروع میں ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے بعد میں آہستہ آہستہ بچہ تھن سے دودھ ماں کے پینے لگ جاتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے آہ بچوں کو دودھ پیٹ بھر پلانا بہت ضروری ہے خاص طور پر جو پہلا دودھ ہوتا ہے بھولی والا وہ تو انتہائی انتہائی ضروری دودھ ہے اس سے بچے کی جو گروت ہے نشن نمائے پیٹ اس کا کھلتا ہے آہ سارے معاملات چلتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے پہلے آدھے گھنٹے کے اندر بیس منٹ کے اندر بچے کو دودھ پلانا اور اس کے بعد بھی بچے کو ماں کا دودھ پلانا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ پوچھ رہے ہیں خوراک کے حوالے سے کہ کیا دیں آہ بچوں کے لیے تو ماں کا دودھ ہی فیڈ ہے آہ بارہ ہفتے کے بعد تقریبا ہم آہ چوکر رکھتے ہیں ان کے آگے تھوڑا تھوڑا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کاف سٹارٹر کے اوپر ان کو لے کے آتے ہیں آہ لیکن جو ماں ہے اس کی اس کو فیڈ آپ نے پراپ پر دینی ہے کیونکہ اسی کے تھوڑی بچے کو خوراک ملتی ہے تو آپ نے جو وڑا ہے وہ آدھا کلو صبح اور آدھا کلو شام میں ہم بکری کو دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے بکری کو وڑا نہیں لگایا ہوا پہلے کیونکہ ہمارے جانور تو آلیڈی وڑے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ہم نارمن ڈیز میں ایک پاؤ صبح اور ایک پاؤ شام میں دیتے ہیں اور جب چوتھے مہینے میں ہماری بکری چلی جاتی ہے تو وہ پھر ہم آدھا کلو صبح اور آدھا کلو شام میں دیتے ہیں تو ایک کلو وڑا ہم دیتے ہیں اور لوسن ہمارا خوش سارا دن جانور رکھ آگے پڑا رہتا ہے اور حاملہ بکری جو چوتھے مہینے سے لے کے ڈیلیوری کے بعد دوسرے مہینے جب تک وہ دو ایک مہینے دودھ اس سے آتا رہتا ہے ہم یہ وڑا اس کا کم نہیں کرتے ہیں آدھا کلو وڑا صبح دیتے ہیں حاملہ بکری کو آدھا کلو جو یہ بچے دے دیتی ہے بکری آدھا کلو وڑا اس کو صبح دیتے ہیں آدھا کلو شام میں دیتے ہیں اور خوش کلوسن اس کے آگے پڑا رہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دودھ پورا اترتا ہے اور زیادہ جو پروڈکشن ہے دودھ کی اچھی رہتی ہے اور بچے کو پھر پیٹ بھر دودھ ملتا ہے تو ان کی گروہت جو ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے جلدی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے پاؤں پر بیماریوں سے پاک رہتے ہیں جتنا ان کو اچھا دودھ ملتا ہے تو کافی ساری ان میں ایمینوٹی آتی ہے سٹرانگ ہوتے ہیں بچے ہڈی ان کی جو ڈبل ہڈی والا معاملہ ہے وہ بننی ہوتی ہے تو یہ دودھ کے سر کے اوپر سارا ہوتا ہے دودھ تب آتا ہے جب آپ خوراک اچھی دیتے ہیں جانور کو بکری کو آپ نے ماں کے ذریعے ہی بچے کو دودھ ملنا ہوتا ہے ساری خوراک ملنی ہوتی ہے تو آپ آپ دیکھ لیں آپ کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں کہاں پہ آپ کھڑے ہیں آپ مرنا دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں اگر نہیں دے رہے ہیں تو تھوڑے سے شروع بات کریں بکری کے آگے مرنا رکھنا شروع کریں تھوڑا رکھیں پہلے پھر آہستہ آہستہ اس کے مقدار بڑھائیں اور خوش کلوسن جو ہے وہ آپ اس کے آگے چوبیس گھنٹے رکھیں انتظام کریں اس کا وہ دیں اس کے کھانے کے لیے بکری کو تو اس طریقے کے ساتھ آپ یہ لے کے چلیں انشاءاللہ بہتری ہوگی آپ کی معاملات میں بچوں کو ان کی اور ٹین کا انجیکشن ہم بتاتے ہیں بار بار وہ لازمی لگائیں ایم ای وائی کام طاقت کے لیے لگائیں جہاں پہ کہیں پہ بچہ سست نظر آئے وہیں اس کو پکڑیں وہیں اس کو دیکھیں اس کا ٹیمپریچر چیک کریں دیکھیں کیا مسئلہ ہے کم ہے تو ڈیکسا میتھا سٹون ایم ای وائی کام لگائیں الہیدہ الہیدہ یہ دونوں انجیکشن لگنے ہے مکس نہیں کرنے اگر ٹیمپریچر زیادہ ہے تو ان کی اور ٹین لگائیں الہیدہ سے ایم ای وائی کام لگائیں تو یہ زیادہ تر نارملی بکنچوں میں یہ دیکھا جاتا ہے پیٹ اگر خراب ہوا ہے تو اس کے لیے کیو پلیکس سیرپ ملتا ہے انسانوں کے میڈیکل سٹور سے وہ آپ استعمال کریں اچھا رزلٹ ہے سیلف آڈی مارڈین کا انجیکشن جو ہے اس کی اچھی اس کا بھی اچھا رزلٹ ہے وہ آپ استعمال کرا سکتے ہیں بہترین رزلٹ ہے اس کا تو یہ اس طریقے کے ساتھ آپ لے کے چلیں انشاءاللہ کوئی آپ کو مسئلہ مسئل نہیں ہوگا